اسلام میں فیملی پلیننگ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ دو تین سال کا وقفہ کرنا جائز ہے یہ پھر چار پانچ بچوں کے بعد بست کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت پر یک سوئی کر سکیں وہ لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ چار پانچ بچے ہوں گے تو ان کی تربیت اچھی ہوگی کتنے امام احمد بن حنبل پیدا کیے ہیں انہوں نے؟ کتنے امام بخاری جو ہے وہ گھروں میں چل پھر رہے ہیں کہ بچے تھوڑے ہیں تو ماشاءاللہ ایک ابن تیمیہ ہے اور ایک امام بخاری اور ایک امام مسلم اور ایک امام بہقی ہے کتنے ہیں؟ اور کتنے ایسے گھرانے جن کے دس دس بچے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ نیک نہیں ہیں یا وہ نمازی نہیں ہیں سب سے پہلے یہ نظریہ ہی مسلمان کا نہیں ہے کہ بچے تھوڑے ہوں گے تو تربیت اچھی ہوگی بلکہ دیکھنے میں آیا ہے جو اکیلا بیٹا یا اکیلی بیٹی ہوتی ہے والدن کے لئے مسئیبت ہی ہوتی ہے کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پوری زندگی کی پونجی یہ ہے لارڈ پیار میں اتنا اس کو خراب کر دیتے ہیں جو اس کے لئے وبانے جان بن جاتا ہے اس لئے اصول سمجھئے شریعت کے دو اصول ہیں پہلا اصول تزوج الولود الودود فَإِنِّي مُكَاسِرُ بِكُمُ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شادی کرو الولود الودود اس سے جس کے بچے زیادہ ہوں اس سے جو صرف خامد کو ٹوٹ کے چانے والی ہوں کیوں؟ قیامت کے دن میری امت زیادہ ہوگی تو میں بقیہ امتوں پہ فخر کروں گا آپ کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس سے شادی کرو جس کے بچے نہ ہوں حکم کیا ہے جس کے بچے زیادہ ہوں اور جب زیادہ امت ہوگی تو پھر اللہ کے رسول کی خوشی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فخر کا سبب یعنی جو شخص یہ سوچتا ہے کہ بس ایک یہ دو بچے مجھے چاہیے وہ اللہ کے رسول کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں سمجھتا اور سچی بات یہ ہے آج دیکھیں چائنہ نے اپنی قصد تعداد کی وجہ سے دلیاں کو کیسا حیران کیا ہے کامیر ہیں لیکن کسی کے جرت پڑتی ادھر ہو کیوں ڈرتے ہیں حالکہ وہ بھی انسان ہیں شریعت کا مقصد کیا ہے شریعت نے ایک سے چار شادیوں کی اجازت کیوں دی تھی اس لیے کہ بچے نہ ہو یعنی سرا سر قرآن و سنت کے نظریہ کے مخالف یہ نظریہ ہے کہ بچے دو اچھے بچے جتنے ہوں اتنے ہی اچھے ہونا کیا چاہیے آپ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں الہ العالمین مجھے اولاد وہ دے جو میرے لیے صدقہ اجاریہ بنیں پھر اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں ایک عورت واقعتاً سنبھال نہیں سکتی کہ وہ بیمار ہے جس کو کہتے ہیں المرض المزمن دائمی مرض ہے اس کو کہ بچوں کی کیر نہیں کر سکتی اس کے لیے ایک الگ حکم ہے لیکن جو اللہ رب العزت نے اس کو صحت سے نوازا جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا اور جس کو سب سے پہلے ایمانی قوت سے نوازا ہے اس کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہئیے اس لیے علماء کیا کہتے ہیں اگر واقعتاً کیا عورت بیمار ہے اور حلادت کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس طرح کے معاملے ہیں اس کے لیے پھر الگ یہ پہلوں پیش کیا جائے گا کہ اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے اس کو اس طرح کے پہلوں کے طرف لے جائے جائے گا وگر نہ کسی مسلمان کو اس طرح نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلوں کو روکنے کی طاقت دکھیں اور اس طرح کی پلاننگ